السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سال جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن سے سند فراغت حاصل کرنے والے شعبہ درس نظامی میں سے سترہ طلبہ ہیں اور اسی طرح شعبہ حفظ سے سولہ طلبہ ہیں جنہوں نے سند فراغت حاصل کی ہے پچھلے سال والے طلبہ جن کی دستار بندی رہتی تھی وہ تشریف لائیں محترم ڈاک صاحب کے دست مبارک سے ان کی دستار بندی ہوگی عبدالقدیر شاکر مولانا عبدالقدیر شاکر مولانا سحیل فاروق مولانا عبدالمنان آسم مولانا محمد آقب علی مولانا محمد سدیس مولانا محمد انس حافظ محمد شہباز حافظ شاہد ادریس حافظ آتف حافظ سیف اللہ بن فضل ربی شعبہ حفظ والے طلبہ جو اس سال جن کی تکمیل ہوئی ہے وہ بھی آگے تشریف لے آئیں شعبہ حفظ سے جنہوں نے سند فراغت حاصل کی ہے تحفیظ القرآن مکمل کیا ہے قاری عبد المقید جنڈا والی سے حافظ ابو بکر سمندری سے حافظ محمد وسیم صلیفی چار سو ترانمہ حافظ رحمت اللہ حافظ محمد احمد حافظ عبد السلام حافظ محمد بلال حافظ تلہ رشید حافظ غلام رسول حافظ اسامہ امین حافظ محمد اصد حافظ اظہر محمود حافظ محمد بلال حافظ عبد الباسد قاری محمد جنید حافظ محمد حسنین یہ وہ سولہ طلبہ ہیں جنہوں نے شعبہ تجوید اور شعبہ حفظ سے اس سال سند فراغت حاصل کی ہے آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے سٹیج پر اس وقت وہ شخصیات برا جمع ہیں جن کے عزاز میں اور اکرام میں آج کی ساری محفل کو سجایا گیا ہے میری مراد وہ طلبہ ہیں جو اس سال جامعہ تعلیم الاسلام ممکانین سے شعبہ درس نظامی میں سند فراغت حاصل کر رہے ہیں ان کی تعداد سترہ ہے ان کے لئے ادارہ کی طرف سے قیمتی کتب کا تحفہ حدیعہ انشاءاللہ العزیز تقریب کے فوراً بعد ان کے لئے دفتر میں ان کی خدمت میں بیش کیا جائے گا ان کے اسمائے گرامی مولانا راشد محمود جھانگ سے مولانا محمد وسیم جھانگ سے مولانا مدسر علی کمالیہ سے مولانا ابو بکر صدیق کنجوانی سے مولانا سمی اللہ چترال سے مولانا عبداللہ صادق پیر محل سے مولانا محمد عبداللہ رحم شاہ سے مولانا حافظ ریحان محمود کنجوانی سے مولانا قاری عمر فاروق کنجوانی سے مولانا محمد عثمان خانے وال سے مولانا عبدالقیوم ممکانجن سے مولانا انواراللہ چترال سے مولانا شہابتین چترال سے مولانا عامر سعید مامو کانجن سے مولانا ابو بکر عزیزی اغاڑا سے مولانا عبداللہ اشرف بورے والا سے مولانا عبید الحق جھانگ سے یہ وہ سترہ خوش نصیب طلبہ ہیں جنہوں نے سات سال کا کورس مکمل کرنے کے بعد اس سال جامعہ سے سند فراغت حاصل کی ہے